بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب نے کچھ ریسٹرکشنز ختم کی ہیں جس طرح انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی تھی کرونا وائرس سے اور تقریباً چھ ماہ تک انہوں نے ریسٹرکشنز لگایا تاکہ مطلب چھ ماہ انہوں نے پلائٹس ہر چیز بن کی تھی اب انہوں نے ریسنٹی ایناؤنس کیا ہے کہ جو ٹوٹلی جو ریسٹرکشنز وہ ختم کریں گے بلکل ہی جب ہر بندہ آ جا سکے گا تو وہ ہے یکم جنوری دوزار اکیس کو اور اس کا جو پراپر ڈیٹ وہ ایناؤنس کریں گے وہ دسمبر میں وہ ایناؤنس کریں گے لیکن ان لوگوں کے لیے ایک خوشکبری یہ ہے کہ جنہوں نے مطلب جن کے پاس اکاماز ہیں اور وزٹ ویزے جن کے پاس پہلے سے ہیں کرونا وائرس سے پہلے جن کے پاس تھے اور ریسٹنس کارز جن کے پاس ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ پندرہ ستمبر کے بعد سعودی عرب وہ جا سکتے ہیں صرف وہ لوگ جن کے پاس پہلے سے ویزے ہیں وہ پندرہ ستمبر کے بعد سعودی عرب جا سکتے ہیں چاہے وہ وزٹ ویزے ہوں جن کے پاس اور جن کے پاس اکامے ہوں تو پندرہ ستمبر کے بعد وہ لوگ اب جا سکتے ہیں سعودی عرب اور باقی جو مطلب ایمبیسیز کے جو لوگ ہیں یا میلٹری سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں پیفٹین ستمبر کے بعد اور سکولرشپس جن کو ملے ہیں یا سٹیڈی کے لیے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے خوشحبری ہے جو ویٹ کر رہے تھے کہ کب جائیں گے وہ سعودی عرب تو ان کے لیے یہ بڑی خوشحبری ہے کہ وہ لوگ پندرہ ستمبر کے بعد وہ جا سکتے ہیں تو ان میں جن لوگوں کو پہلے سے ویزے ملے ہیں یا وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں تو وہ مطلب اون لائن چیک کر سکتے ہیں وہ ایم بیسی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی پراپر اور وہ پھر جا سکیں گے لیکن جو فائنل اناؤنس وہ کریں گے وہ دسمبر میں کریں گے مطلب یکم جنوری سے پھر ہر بندہ جا سکے گا جو نئے لوگ جانا چاہتے ہیں ویزا کے لیے پلائی کرنا چاہتے ہیں تو پوری جو رسٹرکشنز ہے وہ یکم جنوری دوزاری تیس کو ختم ہوں گی لیکن فیلال انہوں نے جو تھوڑی بہت رسٹرکشنز ہتم کی ہیں وہ یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا جن لوگوں کے پاس اکامے ہیں اور جن لوگوں کے پاس ویزٹ ویزے ہیں وہ پندرہ سپٹیمبر کے بعد سعودی عرب جا سکتے ہیں تو یہ تازہ ترین اپ ڈیٹس کی آج کی سعودی عرب کے بارے میں تو وہ لوگ جو ویٹ کر رہے تھے کہ کب وہ جائیں گے تو مطلب وہ اب جا سکتے ہیں آران سے وہ سعودی عرب کے لیے تیاری کر لے اور مطلب وہ سعودی عرب اب جا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر تھی آج کی اور جن لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اس ویڈیو سے پتا چل گیا ہوگا ان کو تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت فیال رکھے گا اللہ حافظ